علامہ شہنشاہ نکوی صاحب وہ یہاں بیٹھے ہیں گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں دو باتیں ضرور کروں گا تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں جنابِ ڈاکٹر زاکر نائق بھی فرشتے نہیں ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کی میں بھی انہیں باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہلِ سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوا کرنے والوں میں سے تھا وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی ورنہ اسے تقرار ہونا چاہیے تھا افسوس کی بات ہے قرآن مجید میں کدھر نے لکھاو ہے شیعہ، سنی، ہنفی، شافی، حملی، ملکی تو ما شاء اللہ میرے منج پہ آکے میرے قلاب بات کے پھر بھی مجھے کوئی قلعہ شکھوانے کیونکہ زاکر کو گالی دینے سے آپ کوئی جنت میں بینڈ نہیں ملے گا اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں دوستو ان دنوں میں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے انڈین میڈیا اس کو لے کے بہت زیادہ گرم ہوا ہے پر پاکستان میں بڑا وارم میلکم کیا جا رہا ہے زاکر نائک کا جہاں بھی جاتے ہیں اسی لیے سندھ کے جو گورنر ہیں کامران ٹسوری انہوں نے ایک بہت بڑا ملاد اور ایک اشائیہ رکھا تھا جس کے اندر کافی سارے علماء دین جو تھے وہ موجود تھے تقریباً تمام مسئلہ کے لوگ وہاں پہ موجود تھے شیعہ سننک سارے تو وہاں پہ زاکر نائک بھی موجود تھے اور شہنشاہ نکوی نے ان کے بارے میں کیا کہا یہ تو دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر اور آپ لوگوں نے سٹارٹنگ میں ٹریلر میں بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کچھ کہا جس سے کہ زاکر نائک کو تھوڑا سا برا لگا پر دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر پھر بات کریں گے ویڈیو کے بارے میں اس سے پہلے ہیں ہم میری چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں بیل آئکن کو پرس کرنے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں علامہ شہنشاہ نکوی صاحب انہوں نے بھی پاکستان میں آئے ہوئے اسٹیٹ گیسٹ اور ہمارے اونوریبل ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو ویلکم بھی کہا اور آج میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں دو باتیں ضرور کروں گا تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وسیعت فرمائی ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا ہم جن مسلکی اور فقی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو عالی اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے صدر محفل جنابِ ڈاکٹر زاکر نائک بھی فرشتے نہیں ہیں اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جنابِ گوونڈر سن ڈاکٹر جنابِ کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی میں بھی انہیں باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہلِ سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلا مند تھا اور شکوا کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دورایا گیا اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو نیک اور ایک بننے کی بات کیے ہیں ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے مگر تقرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی ورنہ اسے تقرار ہونا چاہیے تھا اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا اگر کس کو میرے تقریح سے غلط فہمی ہیں انسان نے غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں تو یہ اسلام کا اصول ہے اسلام کا اصول لے کہ یقصانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو جو آیت جو پڑی تھی سورہ عمران کی سوران وطین آیت نمبر ستین آؤ ہم اللہ سبحانہ وطالعہ کی رسی کو پکڑے اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث اس کو پکڑو اور آپس میں مدبٹو آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور امہ یقصہ ہے اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں اس آیت کا میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے تو میں کہتا ہوں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور امہ یقصہ ہے افسوس کی بات ہے ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے ہمارے وہاں دگر فرقے ہیں اور جو چار اہم مذہب ہے جس کے بانی امام ابو حنیفہ امام ملک امام شافع اور امام احمد بن حمبل میں اللہ موسیع نول رحم اللہ سب کی عزت کرتا ہوں وہ ہمیں دین سکانے کے لئے آئے لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا اس اختلاف کے وجہ سے آپس میں جھگڑانے کرنا چاہے اسی لئے آپ پڑھیں گے قرآن میں لیکھا ہے اگر کوئی پوچھتے آپ کونے آپ کو کہنا چاہے میں ہوں مسلم مجھے کوئی گلا شکوا نہیں ہے اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریولی میں یا مدینہ میں اپنے آپ کو دیوبند ہی کہتا ہے بریولی کہتا ہے مدنی کہتا ہے مجھے کوئی گلا شکوا نہیں ہے لیکن اس کے وجہ سے آپس میں آپس میں آپس میں بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرکے ہے اس کے اندر بہت کم ہے یقصانیت نائنٹی فائی پس ان کے اوپر ہے اگر ڈیفرنس ہے اختلاف ہے تو دو فیصد تین فیصد چار فیصد ہم مسلمان یہ دو فیصد اور تین فیصد پر جھگڑا کر دے رہے ہیں آؤ ام اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بمبی میں ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے ہم مسلمان کے دگر جماعت سے بلاتے ہیں اور میرا حصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کر تو اس کو بھی بلاتا ہوں تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں زاخر بھائی کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف بات کرنا آپ اسے بلا رہے ہیں تو میں ہی کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے لائے کہ آپ ڈاکٹر زاکرن ہیں کہ خلاف بات کریں گے تو جنت ملے جائیں گے جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے میں اسے بلا ہوں میرے خلاف میں مجھے کوئی گلہ شکوا نہیں تو یہ جب مومنٹ ہم نے شروع کی تو ما شاء اللہ میرے منج پہ آکے میرے خلاف بات کے پھر بھی مجھے کوئی گلہ شکوا نہیں کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے ذاکر کو گالی دینے سے آپ کوئی جنت میں بینڈ نہیں ملے گا قرآن مجید میں کدھر نے لکھا ہے شیعہ سنی حنفی شافی حملی ملکی میں چاروں امہ کی عزت کرتا ہوں اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے شافی کہتا ہے تو مجھے کوئی گلہ شکوا نہیں میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتوہ دیتا ہے چاروں امہ سے اگر فتوہ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے اکثر کیا کہتا ہے مسلمان بھائے میں ہی صحیح ہوں میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں فرق سنیں اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں لوگ کہتے ہیں I am only right I say I am also right تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول خلفہ راشدن کے بارے میں کس طریقے سے وہ برطاو کرتے تھے اختلاف تھا لیکن اختلاف کا مطلب نے کہا جھگڑا کرو یہ بولنا چاہے یہ میرے نزدیک افضل ہے تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پہلے جب تھے 7 سنجری 8 سنجری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے آج مسلمان کی تعداد 25 فیصد ہے 2 بلین اور کیا ہے ہمارا پاور کچھ نہیں تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کے طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے دوستان یہ ویڈیو تھی ذاکر نائک کی اور میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے بلکل کلیریفائی کر دیا ذاکر نائک نے شہنشان اکوی صاحب کو بھی اور ان سارے لوگوں کو بھی جو کہ ان کے بارے میں غلط سوچ رہے تھے ایک واقعہ ہوا تھا 2007 میں جب انہوں نے جزید کے بارے میں کچھ غلط باتیں بول دی تھی انڈوز کر دیا تھا اس کو اور وہ نہیں کرنا چاہیے تھا بٹ اس کو انہوں نے بہت ہی طریقے سے کلیر بھی کر لیا اس کو ریپیڈ بھی نہیں کیا اس کے اوپر انہوں نے مافی بھی مانگ لی بٹ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی جو چیزیں جو ذاکر نائک بھئی دس گیارہ لاکھ لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں بہت بڑی بات ہے اس سے اچھا کام میرے خواہد سے کوئی بھی نہیں ہوگا بٹ اس کے باوجود ان کو کانٹروورشل بنانے کے لئے کوئی نہ کوئی گیم کوئی نہ کوئی کام چلتے رہتے ہیں تو یہاں پہ میں ان کو ایک ایش دوں گا میں آپ کو بتاؤں کہ ذاکر نائک کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ ذاکر نائک جو ہیں وہ اپنی رجوع کرنے میں بہت زیادہ جلدی کر لیتے ہیں اگر ان کو کوئی بندہ یہ بات بتاتے ہیں کہ بھائی آپ غلط ہیں آپ کا یہ نکتہ غلط ہے اور ان کو وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو وہ فوراں مافی مانگتے ہیں اس بات کی یہ ایک ان کی بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو کریکشن کر لیتے ہیں اور اس کے پر مطلب اٹکے نہیں رہتے تو اور وہ آج کل جس طریقے تو وہ بات کریں کہ بھائی آؤ ان چیزوں کے پر ہمیں ایک ہو جاتے ہیں جو کہ ہم میں کومن ہیں ہم میں اور آپ میں تو بیسٹ چیز ہی ہے میرے حساب سے اب مجھے اس چیز کو لے کے میری نظر میں تو خیر بیسٹ تھے ہی ہے اور میری نظر میں ان کی اور بھی عدد بڑھ گئی ان چیزوں کو دیکھ کے کیونکہ ہمیں مسلمانوں کو جس طریقے سے دنیا میں ہمارے حالات چل رہے ہیں کہ ہم سب الگ 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 چل رہے ہیں اور سب مار کھا رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی ٹیکنالوجی میں اوپر نہیں ہے کوئی ساتھ مل کے کام نہیں کر رہا اس طریقے سے تو وہ چیزیں اگر یہاں پہ ہمارے ہاں اسی طریقے سے ورک کر جائیں جیسے ہم کر رہے ہیں تو کیا ہی بات ہے پھر تو ہم ساتھ مل کے کام کریں تو کمال ہو جائے گا اس کے بارے میں آپ لوگوں کیا خیال ہے مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا ڈاکٹر زاکر ناک کے بارے میں آپ لوگوں کیا خیال ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کہ کسی ویڈیو میں تب تک کلے بائے بائے